موسیقی 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 صحیح ہو نیا میں نے پتہ کہ اس میں کیا کیا ڈالا ہے چینج کیا چینج کیا آج کی ریسپی ہے فرائی فش سردیوں کی سوقات ہے سردیوں میں بہت بنتی ہے دو کلو فش موسیقی 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 دو ٹی سپون اس میں پیسے ہالدی شامل کر رہی ہوں تین سے چار ٹیبل اسپون اس میں ادرک لیسن کا پیج شامل کر رہی ہوں کیونکہ ادرک لیسن کا پیج زیادہ اس میں استعمال کرنا ہے کیونکہ اس سے فش کا ذائقہ ہے نا بہت مزی کا بنتا ہے اور یہ ہے دو ٹیبل اسپون جو ہے کون فلور شامل کر رہی ہوں دو ٹیبل اسپون اس میں میدہ شامل کر رہی ہوں اور ڈیر اسپون اس میں چاہو لوگ کا آٹھا پیسہ آٹھا شامل کر رہی ہوں اور ڈیر اسپون اس میں نمک شامل کر رہی ہوں اب تمام چیزوں کو اچھی طرح فش میں مکس کرنا ہے تاکہ ساتھ چیزیں برابر کی اس میں شامل ہو جائیں موسیقی 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 میتھی کو تھوڑا سا براؤن کریں گے اور اس کے بعد جو فیش کے تکے ہیں وہ اس پہ ایک ایک کر کے اس پہ شامل کرنے ہیں اور بلکل ہلکی اور دھیمی آج پہ اس کو لو فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ فیش ہماری جو ہے وہ اندر تک اس کا پک جائے اور بلکل سوفٹ ہو جائے اور باہر سے کرنچی ہو موسیقی 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 پھر جب ایک سائیڈ سے پھائی ہو جائے تو اس کو دوسری سائیڈ سے پلٹ دینا ہے اور آئس سائیڈ سے پلٹنا ہے تاکہ آئل آپ کے اوپر نہ چل کے خوشگود بہت مزید کی آرہی ہے کون فلور اور میدہ لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جو مسالہ ہے وہ الگ نہیں ہوتا فش سے وہ اور انڈا بھی اس میں شامل کر دو تو بلکل بھی نہیں فش میں ہوتا دیکھیں آئل بلکل ہمارا صاف ہے اور تمام جو مسالہ ہے فش میں ہی لگاوا ہے اور چامل استعمال کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس سے کرنچی سی بنتی ہے یہ فش اور بہت ہی مزید کی اور ذائکے دار ہوتی ہے ایک پیچ ہمارا تیار ہو چکا تو دوسرا ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور اس طرح میں نے ساری مچھلی فش جو ہے اچھے طرح بنا کر تیار کر لی تھی موسیقی